دل کو ہم مطلعے انبار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انبار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں دوب سکتی نہیں کسی طوفان کی دغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں بولو سبحان اللہ ایک بات بتائیں کہ جسے حضور چاہیں وہ کبھی ڈوب سکتا ہے سنویوں آواز نہیں آرہی وہ کبھی ڈوب سکتا ہے وہ کبھی ڈوبے گا کیونکہ جس پر میرے حضور کی نظر کرم پڑ جائے وہ اقسام ڈوبتا نہیں بلکہ زندگی برک میں تیر جاتا ہے ایک آپ کو باتیاں بتاتا ہوں چھوٹا سا باتیاں ہے سبھی کو یاد ہوگا کہ باؤس پانک کا ایک بڑا ہی خصورت بہتی یادگار ایک باتیاں ہے کہ ایک بارہ سال پرانی کشتی تھی سمندر کے اندر گھر ہو چکی تھی ایک بڑیا کی بیٹے کی بارات اس کشتی میں آ رہی تھی تو کشتی ڈوب چکی تھی سمندر کے اندر وہ بڑیا بارہ سال سے سمندر کے کنارے نظر جمائے بیٹے تھی کہ میرے بیٹے کی بارات اب آئی گی اب آئی گی اب آئی گی بارہ سال گزر چکے ہوتے ہیں لیکن کشتی نہیں آتی میرے حضور غصفہ کا ایک اشارہ ہوتا ہے بارہ سال بات کشتی دوبارہ سمندر پر تھی جاتی ہے تو یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی سنی اور جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے تو میرے تاجدار کی کیا شان ہوگی لکھتے ہیں شائر شیر فتم ہو آپ کی سبحان اللہ بتائی گی کہ آپ کو کتنا سمجھایا کشتیاں اپنی کنارے سے نظائے ہوں نے گھے کشتیاں اپنی کنارے سے نظائے ہوں نے گھے کیا وہ دو بے جو محمد کے تیرائے ہوں نے گھے ہوں نے گھے کیا وہ دو بے جو محمد کے تیرائے ہوں نے گھے ہوں نے گھے ہاں سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر مجھے دوسرا شیعہ آتا تھا سبحان اللہ اور آخری شیعہ لکھتے ہیں شائر ہاں کیوں نہ پڑڑا تیرے کیوں نہ پڑڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر عقیدے کا شیعہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں بیامت کی بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں جبلیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا اور گناہگار جب نتفہ اپنا ہوگا کیاں پہ غیر کیاں پہ کیاں کیا ہوگا کلبروز قیامت کلبروز قیامت غور سے سنیے گا بڑا ہی خوبصورت سورت اور بڑا ہی عقیدے والا ایک واقعہ ہے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان دالا ہوگا عقیدے میں آپ کے پختگی پیدا ہوگی لکھتے ہیں کہ کلبروز قیامت جب ایک مجرم تو سزا سنا دی جائے گی اللہ پاک کہے گا کہ اے فرشتو اس بندے کو لے جاؤ یہ جہنمی ہے تو فرشتے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے جائے گا جب اسے لے جائیں گے تو آج راستے میں میرے حضور ملے کے کہیں گے کہ اے فرشتو اسے کہاں لے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ اس شخص کو جہنم کا حقہ ہو گیا ہے وہ نوی سے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو میں نے حضور فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتو اس بندے کا میزان ہو گیا نامہ عمال تل گئے تو فرشتے پہہن گے کہ تو میرے حضور کہیں گے فرشتو دوبارہ میزان کرو جب دوبارہ میزان کریں گے پھر بھی بناہوں کا پرلڑہ تلوع ہوگا اور نیکیوں کا پرلڑہ ہرکا ہوگا تو لوگا اکرام فرماتے ہیں کہ پھر کہیں گے کہ دوبارہ میزان کرو جب دوبارہ میزان کریں گے تو میرے حضور اپنے دامان رحمت میں سے چھٹھی نکالیں گے اس گناہ دار کے نامہ ای آمان پر رکھ دیں گے تو اس کے گناہوں کا پرڑا حلقہ اور نیکیوں کا پرڑا تگڑا ہو جائے گا تو یہ شان ہے الحمدللہ حضور کے بلاہوں کی لکھنے ہیں شاید سنیوں اگر کلبرو زندہ آمد ہمارے نامہ ای آمان تو کوئی کمی رہ گئی تو میرا حضور ہے ہمیں بچانے والے دنٹے کی ضرورت نہیں ہے عقیدے کا شیر ہے ختم ہو تو کیا کہیں گے لکھتے ہیں شاید کیوں نہ پڑھا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب کیوں کہ اب تمیزان پہ سرکار بھی آئے ہونے ہیں اب تمیزان پہ سرکار بھی آئے